بلوچستان کے وزیر اطلاع جان اچکزائی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں تجاز کرنے والے بلوچوں کے مطالبات سمجھ سے باہر ہیں کوئی ریاست اپنے ادھارے سے دسبردار نہیں ہو سکتی ایک نیوز کانفنس میں جان اچکزائی نے کہا کہ مٹھی بھر افراد ایک ایجنڈے کے طور پر نکلے بوزدل دشمن نے لانگ مارچ میں خواتین اور بچوں کو استعمال کیا لانگ مارچ کی سرخیل بدنامے زمانہ دہشتگرد غفار لانگو کی بیٹی ہے دہشتگرد خواتین کو سامنے لاکر ریاست پر دباؤ نہیں ڈال سکتے ان کا کہنا تھا کہ خواتین پر پولیس تشدد کی خبریں بے بنیاد ہیں بیالے کے دشتگرد ہیں کیونکہ یا وہ پہاڑوں میں ہیں یا وہ بہارت کے ٹریننگ کیمپس میں تربیت حاصل کر رہے ہیں دشتگردوں کی جانب سے عورتوں کو آگے کر کے ریاست پر دباؤ ڈالنا اسی دشتگردی کا دوسرا رخ ہے یہ دشتگرد تنظیمیں ہتھیار بند ہو کر ریاست پاکستان سے حالت جنگ میں ہیں اور یہ جنگ وہ کبھی نہیں جیت پائیں گے چند مٹھی بر افراد ایک ایجنڈے کے طور پر تربت سے نکلے ایک ایجنڈے کے طور پر اسلام آباد لانگ مارچ کیا اور کوشش کی کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہن کو منوپلیٹ کیا جا سکے ان کے مطالبات کسی کی سمجھ میں نہیں آتے سی ٹی ڈی کو ڈس آم کرنے کا مطالبہ یہ ریاست پاکستان کو ڈس آم کرنے کے مترادف ہے تو ان کا ایجنڈا ہمیں معلوم ہے کوئی بھی ایسی سہولتکاری برداشت نہیں کی جائے گی چاہے اس کے لیے کوئی بھی بیانیاں چاہے مظلومیت کے بنیاد میں بنایا جائے یا کوئی اور طریقے سے بنایا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے